حضرت شاہ سلمان نوری حضوری رحمت اللہ علیہ سلسلہ قادیہ کے نامور تاریخی شخصیت کے حامل بزرگ ہیں ہزاروں افراد نے آپ کے دست حق پرست پر اسلام قبول کیا آپ جلال الدین اکبر کے دور میں پیدا ہوئے اور اٹھانوے برس کی عمر میں دس سو بارہ ہجری کو وسال پا گئے آپ نے باون برس دین حق کی خدمت کی آپ کے بے شمار خلفاہ ہوئے جنہوں نے برسگیر پاکوہن میں راہ حق سے بٹکے ہوئے کو اسلام کی دولت سے مالہ مال فرمایا ان خلفاہ میں سلسلہ نوشائیہ کے امام حاجی محمد نوشائیہ گنج بخش رحمت اللہ علیہ بہت زیادہ شورت کے حامل ہیں حضرت سخیش سلمان نوری حضوری رحمت اللہ علیہ کے آستانہ پر آپ کی چلاگاہ اور تالاب شفاہ موجود ہے جہاں ان کے عقیدت مند ہر جمعیرات کو جوگ در جوگ حاضری دینا اپنی سعادت مندی خیال کرتے ہیں سجادہ نشین پیر مطلوب حسین گیلانی نے آئی نیو سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا سلمان نوری حضوری اپنے دعوے کے بہت بڑے ولیے کامل مرضے کرندر تھے جنہوں نے اپنی زنگی میں حق کے زنگی کمیشن بنایا دین حق کی تبلیغ آرہی لوگ جوگزار جو آرہے ہیں جو کہ حضرت سکھ سلمان نوری حضوری رحمت اللہ علیہ کے آستانہ سے فیضہ سکر لیک موقع کی جانب سے مقرر خادم دربار کا کہنا ہے کہ یہاں رات گزارنے کے لیے رکنے والوں کو شراحتی کار دکھا کر ٹھہرنے کی اجازت دے دی جاتی ہے مگر ملکی حالات کے پیش نظر ضروری ہے کہ یہاں سیکیورٹی کے انظامات پر توجہ دی جائے تا کہ کسی بھی ناخشگوار صورتحال سے بچا جا سکے رزوان احمد ساگر آج نیوز بھلوال